جانے ہیں اب آپ کو براہ رات لے چلیں گے اسلام آباد جہاں پر وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں نون لیگ نے پہلے 23 کا پھر 24 تاریخ کا انہوں نے کہا پھر 26 پہ ابتداء لے گئے ہیں 28 پہ انہوں نے آمد یہاں جو اشتہارات دی ہیں لیکن فیزیکلی کوئی درخواست ان کی طرف سے ابھی تک محصول نہیں ہوئی جو ان کے مقامی لیڈروں نے دی تھی وہ ہم نے مسترد کر دی ہے کیونکہ ہائی کورٹ کی سختی سے ہدایت ہے کہ سری نگر ہائیوے کو اور دوسری بڑی ہائیوے کو ہر صورت میں کھلا رکھا جائے ہر صورت میں ہم کوشش کریں گے کہ جو کورٹس ہیں جو قابل اعترام کورٹس ہیں انہوں نے جو ہدایت دی ہیں ان پر ہم سختی سے عمل کریں اور ایچ نائن کا اتوار بازار دیا ہے ان کو وہاں پہ انہوں نے سٹیج لگا رہے ہیں بڑی خوشی سے وہ کریں ہمیں پوری ان کو سکیورٹی پروائیڈ کریں کہ دھرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے خیال ان کا یہ ہے کیونکہ اگر یہ 28 کو تحریک پیش ہو رہی ہے ادم اعتماد کی تو وہ دن تو کاؤنٹ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے 28 اور 7 3 یا 4 تحریک کو ادم اعتماد کی ووٹنگ ہوگی اپوزیشن کے تمام ممبروں کو فل پروٹیکشن دیں گے ہر صورت میں کسی کو یہ گلہ نہیں ہوگا پی ڈی ایم پیبلز پارٹی تو نہ ان کا استقبال کر رہی ہے اور نہ کسی ریلی میں شامل ہے سو باقی جو ممبر ہیں اپوزیشن کے انہوں نے لانے ہیں اور وہ اسلام آباد کے فائف سٹار ہوتل میں منعرف لوگ جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں لیکن ہمارے ذمہیں جو قابل اعترامت لیا نے حکم دیا ہے ہم اسے سر آنکھوں پر اس کی تعمیل کریں گے انشاءاللہ عمران خان فتحیاب ہوگا اور اللہ کو اگر منظور ہوا تو اتحادی بھی ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے ایک ناظم جو مین بات ہے اہم کہ جو ناظم جوکشیوں کے قتل میں نامزد اہمینے ہیں وہ جمال کیا نام کریم جامک عبدالکریم جو ہے وہ دبائی سے ووٹ ٹالنے کے لیے آ رہے ہیں میں نے آئی جی سندھ کو بھی فون پہ بات کی ہے پی این ایل پہ اس کا نام ہے وہ آئیں گے ان کو گرفتار کر کے سندھ پولیس کے حوالے کریں گے پروٹیکشن آرڈر پاکستان کے اندر ہوتا ہے آپ اس پارٹی کا اندازہ لگائیں کہ قاتلوں کو بھی مفرور قاتلوں کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے دبائی سے لارے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں اور سات دن اہم ہیں اٹھائیس سے لے کے چار تاریخ تک پاکستان کی سیاست میں ایک ہماگیر ساری دنیا کی توجہ پاکستان کی طرف ہے انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ وزارت داخلہ چوبیس گھنٹے کھلی ہے چوبیس گھنٹے لاؤ این آرڈر پر ہماری نظر ہے تمام پارٹیوں کے لوگوں کو ان کے راستوں کو کلیر رکھیں گے کسی کو کسی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں دیں یہ بات ہر کوئی کان کھول کے سن لیں اچھی طرح کان کھول کے سن لیں کہ اگر کسی نے قانون کو امن و امان کو ہاتھ میں لیا تو قانون ان کو ہاتھ میں لے گا ورنہ ہمارے لئے وہ قابل اترام ہے اور ان کو پورا ان کا خیال رکھا جائے گا ایک بات میں نے بتا دی ہے کہ یہ جام عبدالکریم کو ہم پکڑیں گے اور آج چار بجے میٹنگ بھی آئی سی ایل کی اس میں بھی اس کا نام ڈالیں گے اور پکڑ کے اس کو سندھ پولیس کے آئی جی کو میں نے کہہ دیا ہے اور آج چھٹی ہے اس کا انٹر پول میں بھی نام ڈالیں گے تاکہ وہ جہاں بھی ہو ہم نے اس میں کتا ہی بڑھ دی ہے کیونکہ سندھ حکومت سے ظاہر ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کی تو کیس نہیں بھیجنا تھا کہ اس کو انٹر پول میں ڈالا جائے یہ ہم دیکھیں گے آج اس کا نام انٹر پول میں کیسے ڈالا جائے لیکن اس کی آمد پر جام عبدالکریم کو گرفتار کریں گے اور لاسٹ لی یہ بڑا اہم اس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اور پاکستان کی اس سیاسی تغدو میں اور جد و جہد میں اہم دن ہے اس لئے سب لوگوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے OIC کی کانفرنس جس طرح کامیاب ہوئی ہے میں پاک فوج کو حساس اداروں کو ایف سی کو رینجرز کو اسلام آباد کو کی انتظامیاں کو اسلام آباد پولیس کو سب کو مبارک بار دیتا ہوں ابھی میں شیئر دیں کر سکتا کہ ملک دشمنوں کا ایجنڈا کیا تھا ادم اعتماد کی تحریک گدر جائے تو میں اس پر آپ کو بڑی ایکسکلوسیو خبر دوں گا کہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ کس طرح OIC کی کانفرنس ملک دشمن اس کو ناکام بنانا چاہتے تھے جو تاریخی کامیابی سے ہم کنار ہوئی جو فلسطین اور کشمیر اور افغانستان جس کے مین اشو تھے اور اس کو ملک پاکستان دشمن طاقتیں ناکام بنانا چاہتی تھی اور ایک میں بات واضح کر دوں ابھی ہم نے کوئی درخواست نہیں کی لیکن وزارت داخلہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وزید آزم اور کابینہ کی منظوری کے تحت وہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی طلب کر سکتی ہے اللہ کرے وہ وقت نہ آئے اور امید ہے کہ نہیں آئے گا لیکن اگر کسی کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس ملک میں اور کوئی ملک دشمن بھی شرارت کر سکتا ہے اس لیے ہمیں یہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم سیاسی طور پر مچور ہونے کا ثبوت دیں اپنے مخالفین کو بھی وہ راستے دیں جو راستے اگر کروس ہو رہے ہیں اور ٹکراؤں سے گریز کیا جائے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ٹکرا ہو گیا تو اس کی ذمہ داری میں ہم سپریم کورٹ کو بھی ہم نے ریپورٹ سمیٹ کی ہے آج سمیٹ کر دی ہے اور ہم ہر روز کل بھی ہم پولیس لائن سے وہاں سے ایچ نائن سے آپ کو تکلیف دے گے روزونا کی بنیاد پر چوبیس گھنٹے وزارت داخلہ کھلیے ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ کسی جگہ امن و امان کا مسئلہ نہ پیدا ہو کیونکہ کوٹس نے یہ براہ راست نام لے کر ہمارے کندوں پر ڈال دی ہے ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ سات دن جو ہیں یہ خوش اسلوبی سے گزریں اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی غلطی اپوزیشن نے کی تو اس کی سزا بھی وہی بھکتیں گے پھر یہ جو ایچکنیں لیے پھرتے ہیں یہ نیکروں میں بدلیں گی اور اللہ سبحانہ تعالی نے چاہا تو عمران خان کامیاب ہوں گے اور ستائیس تاریخ کو پریٹ گرونڈ میں ایک دن کی اجازت دی ہے پی ٹی آئی کو اور وہ عوام کا سمندر ہوگا جس سے وزیراعظم عمران خان خطاب کریں گے میرے پانچ منٹ سو میں نے کبھی آپ سے بات نہیں چھپائی جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ ہم شیئر کر رہے ہیں میں وزیراعظم صاحب کو بھی بتا رہا ہوں آج بھی دو بجے میٹنگ ہے روز سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ابھی تک تو حالات ٹھیک ہیں ابھی تک تو جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں وہ سیرینگر روڈ سے انہوں نے اپنا سٹیج اٹھا کے لے گئے ہیں اپنی پارکنگ والی سائٹ پہ گوڈ اناف ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں لیکن آج دن تک کی ان کی اجازت ہے وہ کل اور درخواست دے سکتے ہیں ہمیں کوئی اطراز دیکھیں اس کا نام عمران خان ہے لگ پتا جائے گا یہ بے وقوف ہیں عمران خان کو آج انہوں نے مقبولیت کی اس میراج پہ پتا دیا ہے میں آپ سے شیئر تو نہیں کر سکتا لیکن میں نے تو خان صاحب کو کہا ہے کہ بجٹ دینے کے بعد ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے یہ شیخ رشید کی دیکھیں کل یہ ناو پی ٹی آئی کہے کہہ جیے یہ شیخ رشید کیا باتیں کر رہا ہے یہ میری رائے ہے میں نے ان کو رائے دی تھی گورنر راج کی سندھ میں انہوں نے مسترد کر دی میں نے وزیراعظم کو امرجنسی کی رائے دی تھی انہوں نے مسترد کر دی یہ رائے میری ہے کہ ہم ایک اچھا غریب پرور اور غریب کا بجٹ دینے کے بعد جو مقبولیت اس وقت عمران خان کے پاس اللہ نے اس کو دی ہے یہ ایک صحیح وقت ہے کہ ہمیں ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہیے یہ میری رائے ہے عمران خان مسترد کر دے تو وہ لیڈر ہے اللہ آپ کا بلا کرے اندر ہونا چاہیے پوری بار سیکیورٹی ہوگی کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ کے سوال کرنے کا شکریہ کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی ممبر آ سکتے ہیں ویسے بھی میریٹ سے چند لوگوں کو انہوں نے لانا ہے باقی تو ان کے اپنے پاس ہیں اور مجھے امید ہے وہ بھی اپنے فیصلے پر غور کریں آپ کا ایک سوال ہوگا ہے جی اتادیوں کے ساتھ بھی باتچیت ہو رہی ہے اور جو ناراض لوگ ہیں ان سے بھی باتچیت ہو رہی ہے اور اس کی ایک سپیشل ٹیم ہے جو کہ یہ باتچیت کریں میں انشاءاللہ راولپنڈی کی ریلی پاکستان کی سب سے بڑی ریلی ہوگی ہمارے ساتھ ہمارا حلکہ جو ہے راولپنڈی اللہ وہ وفاداریوں کو پسند کرتا ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہو شاہے کمران میں ہو پنڈی شہر میں آپ سارے لوگ میڈیا دیکھیں گے کہ پنڈی شہر کی ریلی جو ہوگی جسے میں خود لیڈ کروں گا یہ پاکستان میں جہاں اور بڑی جی بی سے اور بڑی ریلیاں آ رہی ہیں سب سے بڑی ریلی ہوگی کیونکہ ہمارا شہر جو ہے وہ وفاداری کو دیکھتا ہے وہ غداری کو نہیں دیکھتا نہ مانتا ہے دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ وہ دبئی میں بیٹھا ہوا سرنڈر ہی نہیں کیا اس کو سرنڈر کرنا چاہیے یہ کورٹ میں میں لاگ ریجوئیٹ ہوں وہ آ کے سرنڈر کرے تو پھر ہو ابھی تو ہم اس کو گرفتار کریں گے جی ائرپورٹ سے بعد میں جو کورٹ ہمارے پاس کوئی آرڈر نہیں میں نے ڈی جی ایف آئی ای کو کہا کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور ای سی ایل پہ بھی آئی ڈالیں گے اس کو اور انٹرپورٹ میں بھی کل اس کا نام بھیجے گے کیونکہ ہوم ڈیپارٹمنٹ سنڈھ نے تو اس کا نام بھیجنا نہیں کیونکہ ان کو ووڈ کی ضرورت ہے جی کیا فرمایا آپ نے ایڈی 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 کارکنان چیلے ووڈ نے آپ کو پتا سیدھی سادھی سی سیاست کرتا ہوں میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا نام ہے عمران خان اس کے ساتھ کھڑا ہوں وہ کمرانی میں ہو یا اپوزیشن میں ہو اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور ستائیس تاریخ کو رابن پنڈی سے میں انیس سو ستتر میں اس وقت میں بہت مقبول تھا اور نوجوان تھا حل کے لیے سب سے بڑی ریلی لیا تھا انیس سو ستتر سے بھی بڑی ریلی لے کے آئی جی سر درنا اگر دے دیا تو پھر جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ law and order maintain کریں ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ایڈوائز پر کام کریں گے ہم ہائی کورٹ کیونکہ میری زندگی میں پہلا واقعہ ہے کہ ہائی کورٹ نے براہ راست میرا نام بھی اس میں شامل کیا ورنہ ساری زندگی میں نے ہائی کورٹ کا اعترام ہی کیا اور سپریم کورٹ کا لیکن انہوں نے میرا نام اور ہماری منسٹری کو کہا ہے اور اسلام آباد انتظامیہ کو کہا ہے اگر کسی نے دھرنا دیا ہے تو دھر لیے جائیں گے جی بیٹے میں مرجنسی کی بات نہیں کی میں نے کہا ہے کہ جو طریقہ کانون میں کہ جو انتظامیہ ہے وہ انٹیریر منسٹری کو لکھتی ہے کہ فوج طلب کی جائے انٹیریر منسٹری جو ہے وہ کیبنٹ اور پرائیم منسٹر سے اپرویل لکھتی ہے پھر 245 کے تحت فوج طلب پڑتی ہے اور امیدہ ضرورت نہیں آئے گی اگر ضرورت آئی تو وہ خود ہی آ جائے گی اگر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عظمت پاکستان کی سانمیت پاکستان کے وقار پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی لوگوں کی زندگی کی ذمہ دارت ہم نے مزاقی بنا لیا جو اٹھتا ہے اور میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو کہا ہے اس میں بڑے بڑے نام ہے جو فوج کے خلاف یہ ای میل پہ بکواس کر رہے ہیں جو ایسی بکواس کر رہے ہیں ابھی اٹھایا ان ناموں کو تو یہاں پہ ایک نیا کٹا کھل جائے گا سو میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کی عظیم افواج کے خلاف بکواس اور غلازت کی ملے کر رہے ہیں ان کو اٹھائیں کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کا یہ کاؤنٹ نہیں ہے ابھی میں کروں گا تو یہ بات ذرا آپ کو پتا ہے بڑا میرے پہ ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے ذمہ داری سے بات کرنی ہے ورنہ اگر میں ذرا سا بھی نکتہ نیچے ہو گا دعا دغا بن جائے گی اور وفا جفا بن جائے گی وہ کیا کہتے ہیں ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا بڑھتے رہے ایک ہی نکتے نے مارم سے مجرم کر دی آتا ہوں اسے لاسٹری کوئس جن میرے دس منٹ پورے ہو رہے ہیں دیکھیں مجھے میں ذمہ داران اور ان کے ساتھ میرے تعلقات ساری زندگی اچھے رہے سکول کالج لائف سے اچھے رہے ہیں آج بھی اچھے ہیں لیکن یہ میری قوم کی اور قوم کے سامنے اور میرے علاقے کی کمیٹمنٹ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں سو میں اب اسلام لکھ کر نہیں دے سکتا اور میں زیادہ باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ میرے دل میں خبروں کا ایک سمندر ہے میرے پاس خبروں کا ایک سمندر ہے اور امتحان کے وقت میں بڑا آدمی وہ ہی ہوتا ہے جو دوست کے ساتھ کھڑا ہو اور نسلی اور اصلی وہ ہوتا ہے میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نسلی اور اصلی وہ ہوتا ہے جو امتحان کے وقت اپنی پارٹی اپنے دوست اور اپنے گروپوں کے ساتھ کھڑا ہو لاس تری کسچن فرست میں دس لاکھ تو نہیں لہا سکتا میں آپ کو یہ کہوں کہ میں پنڈی سے دس لاکھ لوگ لے آنگا نہ میں کوئی ولی ہوں نہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور یہ میری پندروی منسٹری ہے اس کے باوجود شہر کی فضاء امران خان کے حق میں بدل چکی ہے مجھے وہ محنت کرنی نہیں پڑ رہی جو میرا تصور تھا میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے وہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہمارے لئے بسوں کا پرابلم ہے ہمارے لئے ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے لوگ خود آنا جاتے ہیں اگر ضرورت بیش آئی تو ہم صبح پیدل نکل پڑیں گے لال اویلی سے دیکھیں لندن والوں کے نصیب میں تو لندن والے خواب دیکھتے رہیں میں خواتین کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا میں نے کبھی ان کا نہ نام لیا ہے نہ لوں گا باقی اگر یہی شباز شریف ہے جو کہہ رہا ہے کہ نواز شریف تو فوج کے اور باجوا اعترام میں مرے جا رہے ہیں آپ سارے صحافی ہیں آپ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے کیا لندن سے بیٹھ کے کہا کیا گجران والا میں خطاب کہاں گیا ان کا بیانیاں کہاں گیا ووٹ کو عزت دو ووٹ ٹکے سیر بگ گیا ہے ووٹ آلت کی دکان پہ بگ گیا ہے جمہوریت کو انہوں نے رسوا کر دیا ہے بکنے اور بکنے والوں کو جو منرف ہوئے ہیں ان کو انہوں نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ سر اٹھا کے چل سکے پیسہ کس کام کہاں کیا نواز شریف کے کام آ رہا ہے کیا آصف زرداری کے کام آ رہا ہے کیا شباز شریف کے کام آ رہا ہے نہیں آ رہا اور یہ سارے زندگی میرے سمیت یہ سارے زندگی کے آخری پانچ اوور کے میچ کھیل رہے ہیں میرے سمیت اس کے باوجود اگر ہم دولت پہ مرے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو ادایت دے خان صاحب کا لاسٹ قویسن پچھلی دعا بھی نہیں لاسٹ قویسن جائے نہ ہو گئی خان صاحب میرا خیال ہے اپوزیشن نے ہمیں چار سال دے دیئے ورنہ ہم دس مہینے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے پورا ٹائم نہیں لگایا لیکن ہم نے یہ چار سال اس اپوزیشن کی ناہلی کے بعد دوبارہ ہمارا سکوپ بن گیا آنے کا آئندہ الیکشن میں میں پاگل نہیں جو کہہ رہا ہوں اپنے لوگوں کو کہ ایک اچھا بجٹ دے کے ہمیں اردی الیکشن کی طرف جانا چاہیے کیونکہ مجھے حالات بہتر دکھائی دیتے اس سے پہلے یہ نہیں تھے یہ ہے کہ بجٹ کے بعد قبل از وقت انتخابات کرا دیے جائیں جو بھی دھر نہ دے گا وہ دھر لیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے تحریک ادم اعتماد کیسے ناکام بنائی جائے اتحادیوں کو کیسے رام کیا جائے وزیر دفاع پرویز خٹک کی کوششوں میں ناکامی کے بعد وزیر خاجہ شام احمد قریشی اتحادی مناؤں مشن پر نکل پڑے ایم کیم کے وقت سے گزشتہ روز ملاقات کے بعد آج لاہور میں چودری برادران کو منانے کی کوشش کریں گے کراچی میں امی ایڈیوکیشن بورڈ کے تحت سکولز کے طلبہ کے لیے بین المدارس اردو مباحثے کا انعقاد کیا گیا نو سکولز کے اٹھارہ طلبہ نیا پاکستان پرانے پاکستان سے بہتر ہے کے موضوع پر بحث کی شہر قائد کے علاقے کاردر میں کتیانہ میمن ایڈیوکیشن بورڈ نے منقض کیا سکول کے طلبہ کے لیے اردو مباحثہ جس کا انوان تھا نیا پاکستان پرانے پاکستان سے بہتر ہے قائد عوام اور عزب اقتلاف کے درمیان قراردات پر خوب بحث ہوئی جس میں نو سکول کے اٹھارہ طلبہ نے اپنی پرفارمنس سے سب کے دل جیت لیے ججیز اکسانہ ناز امرین شاہد مسرور اور شازیہ جمیل نے قائد عوام کی درخواد مسترد جبکہ عزب اقتلاف کے موقف کو منظور کر لیا پرائمری سکول کے بچوں نے دلکش ٹیبلو پیش کیا قراردات پر بحث کرنے والے بچوں نے مباحثے میں شرکت کو شاندار تجربہ قرار دیا پہلے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کی کامپنیشن میں پارسپیٹ لگنا لیکن اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا پھر ملتا ہے اور بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ سٹوڈنس میں کانفیٹنس بلٹ ہو سکے ایک سٹوڈنٹ ہی آگے جا کے اپنے ملک کا فیوچر ہوتا ہے تو اس طرح کی ایکٹیوریز بہت ضروری ہیں تاکہ وہ آگے 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 اپنی بات کہہ سکیں تاکہ لائف میں کبھی بھی آگے اگر انہیں اس طرح کی ضرورت پڑے تو وہ ریڈی ہوں پہلے سے اور جب شروع میں میں نے قائدہ ایوان کے لیے تیاری کی تھی اور بعد میں پھر قائدہ حضب اکتلاف کیونکہ ایک ضمیر ہوتا ہے صحیح کے لیے پھر مباحثے میں پھر اسٹیج پہ جانا اور پھر اتنے پہلی بار میں اپنی زندگی میں اتنے بڑے ایوان کو مخاطب کر کے کچھ کہا چیرمن کے ایم ای ایڈیوکیشن بورڈ آسف فینسی کہتے ہیں یہ سلسلہ اب مستقبل میں بھی جاری رہے گا بچوں کی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے اندر صلاحیتیں دیوی ہیں لیکن صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے ان کو ایسے موقع فرہم کیے جائیں تاکہ وہ بچے جو ہے اپنی صلاحیتوں کو پیش کر سکیں اور تقریر جو ہے کرنا ہم ایسے کسی محفل میں تو بول سکتے ہیں لیکن اسٹریٹ پہ جا کے بولنا تو اس کے لئے تھوڑا سا بچوں کے لئے ماحول پیدا کرنا تو اسی تربیت کرنی تو اس کے لئے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس طرح سا ایک محفل پروگرام رکھیں تقریب کے صدر ادریز غازی نے بچوں کی صلاحیتوں کی تعریف کی بہت اچھی روایت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ججز بھی اس بات پر ڈسکس کر رہے تھے دوسرے مہمان بھی کہ وہ چارت ہے کہ اس طرح کے مقابلے ہوتے رہنے چاہیے آخر میں مباعثے میں شریک طلبہ و طلبات میں اسنات اور شیل تقسیم کی گئی کیمرمن ناظم خان کے ساتھ بدیوزما نیوز ون